اسلام علیکم ورحمت اللہ بیٹے روح سعید ہے روح سعید ہے روح عالم معاوہ سے ہے عالم معانی سے ہے عالم غیر طبعی سے ہے جہاں سے عالم معانی شروع ہوتا ہے وہاں روح عویدہ ہوئے تھی عالم عمر یا عالم جبروت سے بھی اوپر ہے عالم عمر میں روح عویدہ ہوئے تھی عالم جبروت میں اس نے جوانی پائی عالم ملکوت میں پاکیزگی پائی عالم میساق میں اللہ نے اسے معایدہ کیا عالمی مثال میں اللہ نے اس کو اپنا دیدار کرایا روح متجلہ ہے روح بہت بڑی قوت ہے روح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے من روحی کا لفظ بھی میرے روح میں سے اپنے روح میں سے میں نے آدم علیہ السلام کی وجود کے اندر جسد کے اندر جسم کے اندر باڈی کے اندر روح پھونکی تو روح کا تصرف بہت بڑا ہے یعنی یہ جو قالب میں یہ آئی قالب تو نفس واحدہ کے بعد روح نما ہوا نہ بیٹے روح بہت قدیم ہے اس کا آغاز عالم عمر سے ہے سو روح از خود سعید ہے بالیدہ ہے روح جب جسم میں پڑتی ہے تو وجود انسانی مکمل ہوتا ہے اب روح کئی قسم کی ہے مثلاً پودوں میں بھی تو روح ہے یہ روح نباتی ہے پتھروں میں روح ہے یہ روح جمادی ہے اس طرح آجشی مخلوق میں روح ہے روح آتشی ہے روح آمی ہے روح ایک جہان بسیط ہے بیٹے اس کے بہت زیادہ اقسام ہیں جو روح تشریعی ہے روح عارفہ ہے روح موسوکہ ہے روح متجلہ ہے روح مثالی ہے وہ وجود انسانی میں ہے اور اس کو اللہ نے روحی کا میری روح وہ سعید ہے وہ پاک ہے وہ متجلہ ہے اس پورے نظام میں وہ کارفرما ہے جو جسم کے اندر نظام ہے اس کے بہت سے شعبے ہیں اور ان سب کا سرمایہ روح کے پاس جمع ہوتا ہے مثلا سر اگر کشف کے راستے پر رہے تو روح کو تعاون دے رہا ہے قلب اگر صفا کے راستے پر رہے تو روح کو تعاون دے رہا ہے نفس اگر معرفت کے راستے پر رہے اکل اگر ایجاب کے راستے پر رہے وجدان اگر حب کے راستے پر ہے خفی و خفا اگر عشق کی مستے اور سرمستی کی کیفیت میں تو یہ تمام چیزیں دراصل ایک ہیلپ ایک تعاون ایک استمداد ایک تعلیف مہیا کر رہی ہیں روح کو اب آیا یہ مسئلہ علماء کے درمیان بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ کیا انسانی وجود میں روح خراب ہوتی ہے بہت کچھ اس پر لکھا گیا بیٹا لیکن ابھی بھی امکان باقی ہے بولنے کا اور لکھنے کا آپ کے علم میں کہ اس حیات میں امکانات ختم نہیں ہو سکتے بلکل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ حیات جو ہے بہر صورت مختلف جگہوں پر حیرت سے تشنکام ہے اس لیے کریم رب نے بھی فرما دیا وَمَا اُوتیتُ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا سپیسیفکلی روح کے بارے میں کہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں میرے حبیب کُلِ رُوحُ مِّنْ عَمْرِ رَبِّ فرما دیجی روح میرے رب کا عمر ہے دیکھنا کہ ایک کیا فرمایا وَمَا اُوتیتُ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا اس سوالے سے تمہاری معلومات کم ہیں ان کم معلومات پر کلی اکتفاہ نہیں کیا جا سکتا طلب کے راستے تجسس کے راستے علم کے راستے تحقیق کے راستے تصدیق کے راستے میسر ہیں بنی آدم ان راستوں پر چل رہے ہیں لیکن باہر صورت دنیا میں تکمیل نہیں ہے برزخمی بھی تکمیل نہیں ہے اگلی جہان بھی تکمیل سب کو میسر نہیں ہوگی درجہ بہ درجہ ہوگا درجہ بہ درجہ ہاں جن کو بارگاہ ناز میں خاص نشست ملی گی بقابلہ کے سفر پر ہوں گے وہ کشان کشان چیزوں کو سمجھ رہے ہوں گے کل یوم ہوا فی شأن ہر روز ایک نئی شان نئی تجلی کے ساتھ اس کا نور جلوگر ہوگا اور اس شاک دیکھیں گے اور محضوظ بھی ہوں گے مبہوت بھی ہوں گے یہ سلسلے جاری اور ساری ہیں یہ شوق اور ذوق کا سفر ختم نہیں ہوتا اب آپ کا سوال بیٹے سپیسیفک ہے اس پر ایک رائے نہیں ہے کہ آیا نفس کے بہکاوے میں شیطانی وسواس و خطوات و شروحات کے تحت انسان جو کچھ کرتا ہے کیا اس سے روح بھی خراب ہوتی ہے بعض نے کہا مثلا شیخ اکبر نے کہا کہ روح زخمی ضرور ہوتی ہے روح کو تکلیف ہوتی ہے کرب ہوتا ہے لیکن روح میں علائش پیدا نہیں ہوتی حافظ ابن قیم اور دیگر اہل زائر نے کہا نہیں جسم اور روح دونوں کا سروار ہوتے ہیں اس کے لئے ترہ ترہ کیوں انہوں نے تشریعات کی ہیں حضرت ابو حامد غزالی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ بین بین ہے تو اس پر گفتگو فی الحال امکانی درجے میں جاری ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو it is going to be progressive ابھی یہ بالکل progress نہیں ہے it is progressing یہ progressing کر رہا ہے بہر صورت روح جسم کو زندہ رکھتی ہے جسم کے تکلفات میں جسم کے ہوائج میں اس کی مدد کرتی ہے نفس پر وصفصہ سرانداز ہوتا ہے اور نفس اگر اس وصفصہ کے تحت تزدیع کے راستے پر جائے تو روح اس میں کسوروار ہے یا نہیں ہے روح کو کرب ضرور ہوتا ہے روح کو تکلیف ضرور ہوتی ہے روح کو زخم ضرور لگتے ہیں تو اصولی طور پر اروح وہ سعادہ ہے جزاکم اللہ